بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد اللقص الذي بارکنا خوله لنريه من آیاتنا انہو هو السمیع البسیر رب شرح لي صدری ویسر لي امری بحلل عقدة من لسانی یفقه قولی رب زدنی علمان رب زدنی علمان رب زدنی علما اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد ہر پیغمبر کا اہدا بڑا ہے لیکن آقا کا منصب جدا ہے وہ امام سبی انبیاء ہے ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے کوئی لفظوں میں کیسے بتائے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے صرف اللہ ہی ان سے بڑا ہے ہر قسم دی تعریف تقدیس کبریائی بڑیائی بڑیائی شہنشائی بارشائی اللہ محدہو لا شریق واسے جو پوری کائنات دا خالق مالک راسک داتا بگری بنانوالا گنج بخش لج پال غریب نواز دستگیرے نرود و سلام تاجدار مدینہ والی ابتہا بدر الدجا شمس الزحا افضل الانبیاء اکرام الانبیاء اشرف الانبیاء امام المتقین امام المرسلین سید الاولین والآخرین سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیوتہون جس آکا نے سانو ظلمت و جہالت دین دھیرین جو قد کے نور و زیار روشنی ہدایت دی طرف ساڑھو اہنمائی فرمائی دوستو بزرگو بھائیو جس طرح کے ساڑھے محول معاشر دے اندر مشہور ہے کہ رجب المرجب دے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مراج کروایا گیا اور اگرچہ صحیح مشند روایات مطابق ہے ٹھیک نہیں اتنا ضرور ہے اللہ نے قرآن دے اندر بیان کی تا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی احادیث دے اندر موجود ہے لیکن دی فائنل طریقی ہے اس حوالے دنال بعض نے ستائی بعض نے پچی مختلف روایات اندیاں حقیقت حال اللہ رب العصد نو علم لیکن انہا ضرور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو مکی زندگی دے اندر مراج کروایا گیا اور جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشرقین دی طرفوں ترہ ترہ دیا تکلیفہ دیتیاں گئیاں عذیتہں پہنچائیاں گئیاں آپ نو دکھ پہنچائے گئے تو اللہ رب العصد نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو حوصلہ دین واسے تسلی دین واسے حوصلہ بڑھان واسے جس طرح اپنے محول معاشرے دے اندر جس وقت تھک جانے کماتوں اک جانے کہ انہیں چلو مریدی سیر کر آئیے نران کا غان دیکھ آئیے اور جناب اور سیر و تفریح والے علاقے دے اندر چکر لگا کے آئیے تاکہ دین فریش ہو جائے دین تعدہ ہو جائے تعدہ آب و حبا جڑی نو محسوس کریے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو بھی جس وقت مشرقین ایک طرف ہو تانے ایک طرف ہو میڑے اور کسے پاس پتھر مارے گئے کسے پاس تو تہمتہ لگائیاں گئی ہیں بعض لوگاں نے مجنوع آکیا بعض نے دیوانہ آکیا اور بعض نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو مختلف جس وقت ستایا گیا دکھ دیتے گئے تو اللہ رب العزت نے پھر جس طرح نبی پاک دا شانس کی مقام سی اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو سیر کروائی تاکہ دینی ٹینشن ختم ہو جائے اور سکون مل جائے راحت مل جائے اور مزید دین تے اس قامت تسلی ہو جائے اور اللہ رب العزت نے اہد بات سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو مستر اقصہ دی سیار کروائی اور اس و بعد اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو فلکان دی سیار کروائی جنت دکھائی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ رب العزت نے جہنم دے چند مناظر دکھا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو تسلی تشفی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا حوصلہ بلند کیتا تو اللہ رب العصد نے اور ہاں بعض لوگاں نے اے دے اندر مشہور کیتا خصوصا منکرین حدیث نے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو اے مراج خواب دے اندر ہویا حقیقی جسم دے نار نہیں ہویا حالانکہ اے بات سرہ سر اکل دے بھی خلاف نکل دے بھی خلاف کیونکہ کئی دفعہ حدیث سیل بخاری کتاب التابعی دے اندر پڑھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو کئی دفعہ خواب دے اندر اللہ نے جنت اور جہنم دے مناظر دکھائے لیکن اللہ رب العزت نے تفصیلا قرآن دے اندر نو بہت بڑا موئزہ قرار دینا بہت بڑا واقع قرار دینا اسرہ دی کوئی بات ثابت نہیں بلکہ اصل اے ہوئی چیزیں کہ اللہ رب العزت نے بلکہ اے تو کوئی موجزہ ہے کوئی نہیں عام بندہ بھی ستیاں پہاں خواب دے اندر جنت چکون جاندے اور بندہ جہنم دیکھ لئے اندر سیل بخاری دے اندر حدیث موجود سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمان دے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی رزانہ روٹین تھی آپ فجر تو بعض صحابہ نو پوچھ دے کہ اگر کسے نے کوئی خواب دیکھیا تو میرے سامنے بیان کرو صحابہ بیان کر دے لیکن سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمان دے منو قدی کوئی خواب نہ آندہ میں پریشانا کہ کاش منو میں کوئی خواب آوے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو بیان کرا فرمان دے منو ایک دن خواب آیا کہ میں ستا پہ دو فرشتے میرے کو لائے منو پکڑے آیا تو منو جہنم دے کنارے تلے گے جہنم دے چکر لوگ آیا تو منو انہوں نے چھڑ دیتا میں بڑا پریشان ہویا کہ پہلے کہ خواب دیکھیا ہی کوئی نیجے دیکھیا ہی دیکھیا تو خواب بھی بڑا ڈرون ہیں میں کہندے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو تنا پوچھیا اپنی بہن سیدہ حفظہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے بی بی سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دے بیٹی میں کہندے اپنی بہن تے نال تسترہ کیتا کہ نبی پاک انہوں نے اس خواب دیتا تعبیر پوچھنا فرماندے ہیں میری بہن نے جس وقت تعبیر پوچھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھے حفظہ دس پہلے خواب دیکھیا کہنے فرماندی ہم انہوں دسنا پہ آگیا کہ میرے بھائی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے خواب دیکھیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس خواب دیتا بھی رہوے کہ عبداللہ جڑانا رجلن صالحن بڑا نیک بندہ ہے اللہ رب علیہ وسلم لیکن نماز تحجد نہیں پڑھ دا اس خواب دے اندر فرشتیان جہنم دا چکر لوایا در کے نماز تحجد دی ادایگی شروع کر دے تو یعنی خواب دے اندر جنت دیکھنا جہنم دیکھنا اے کوئی یعنی کوئی موجزہ نہیں عام بندہ بھی دیکھ سکتا ہے لیکن موجزہ اے سی زنا میں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب علیہ وسلم روح تے جسم دے نال مراج کر بایا اور ویسے بھی اللہ رب علیہ وسلم نے قرآن دے اندر جس جگہتے بھی لفظیں عبد استعمال کیتا ہے اور لفظیں عبد اللہ رب علیہ وسلم نے روح واسطے بھی استعمال کیتا ہے جسم واسطے بھی استعمال کیتا کلی روح واسطے لفظیں عبد قرآن دے اندر استعمال نہیں ہویا اور کلی جسم واسطے لفظِ ابت اسنبال نہیں ہویا اور جس وقت سبحانہ لفظ آندہ مفسرین نے لکھے آئے کہ لفظِ سبحانہ تذکرائی اللہ رب العصد نے اوتھے کی تیجیتے حیرت ہو بے تعجب ہو بے کہ ایک بندہ ہو کے کس طرح ستنہ اسمانہ دی سیر کر سکتے تھوڑے وقت دی اندر مسجد اقصہ کے میں جا سکتے اور ستنہ اسمانہ دی سیر کر کے ایک رات دی اندر واپس کے میں آ سکتے خواب دی اندر تاپس آدھے کئی ایسے نے جڑے نے مکہ دیکھے مدینہ دیکھے اور کتنے ہی ایسے نے جڑے خواب دی اندر نران کاغان لاہور پشور بڑیاں بڑی دور تاک جڑے نا دیکھ اندر کمال ایدہ نہیں کمال ایدہ بے کہ انسان دی اندر روح بھی ہو بے جسم بھی ہو بے اور روح اور جسم دی نال انسان اللہ یعنی اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسمانہ دی سیر کروائی تو کیس طرح سیر کروائی اللہ رب العزت نے قرآن مقدس اندر ایلان فرمایا سبحانا الَّذی اسرى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الیلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْسَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلًا لِنُرِيَهُ مِنْ عَيَاتِنَا اِنَّهُ عربی زبان دے اندر اللہ نے ناکیرہ ہی سمال کیتا تنمیین بھی ناکیرہ نوزاہر کر دی اللہ رب العزت نے ساری رات بیارنے کی تھی مغرب اللہ کے فجر تک سیر کروائی بلکہ ناکیرہ کٹ تو کٹ عمومیت دلالت کر دیں یعنی تھوڑے تو تھوڑے وقت دے اندر اللہ رب العزت نے مسجد حرام کو مسجد اقصادی سیر بھی کروائی اور نال نال سطح فلکان دی میں سیر کروائی تو اللہ رب العزت نے اعلان فرمایا لِنِ نُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا تاکہ ایسی اپنے نبیلوں نشانیاں دکھائیے اپنی آیات دکھائیے اِنَّهُ ہُوَ السَّمِيرُ البصیر اللہ رب العزت دی ذات سنوالی بھی ہے تدیکھنوالی بھی ہے آؤ جناب واقعہ مراج دے حوالے دینا سنڈے جاؤ سنگل بخاری دے اندر مجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دن میں اپنی بہن سیدہ امی حانی رضی اللہ تعالی عنہ دے گھر دے اندر لیٹے آسی سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ دی بہن سیدہ امی حانی بن ابن تیابی طالب اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انا دے کر دے اندر لیٹے نے بلکہ اے ہون جڑی حرم دی تسیح ہوئی اے دے اندر و نشانات وغیرہ ختم کر دیتے ورنہ پہلے ایک پلر یعنی حرم دا مجود سی بیت اللہ دے بلکل پڑو سے اندر اور جڑے بارے مشہور سی کہ اے سیدہ امی حانی رضی اللہ تعالی عنہ دے کر دے اندر یعنی اے پلر آ رہے ہیں اور دوہزار تیرہ دے اندر جس وقت ایسی عمر باستے گئے ہیں اس وقت وہ پلر مجود سیں اور اس حوالے دنال نے شان دہی کی تھی جان دی لیکن جڑی تسیح ہوئی اے دے اندر اور تو سارا علاقہ ہی مطاف دے اندر شامل ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں سیدہ اوں امی حانی دے کر دے اندر لیٹی ہیں رہتنوں میرے کو جبریل علیہ السلام آئے فرشتے آئے اور منو حتیم دے اندر بیت اللہ دے اندر لیں گے اور آپ نے فرمایا بیت اللہ دے انگر لی جا کے میرا سینہ چاکی تا میرے دل نو کڑیا گیا میرے دل نو کڑ کے جبریل علیہ السلام نے آبے زمزم دنال توتا آبے زمزم دنال کون تو بعد میرے دل چو خوند ہے کلو تھوڑا کڑیا کہ شتان دہ ہی سائیں اور اللہ رب العزت فرشتیہ نے حکمت دنائی میرے دل دے اندر پھر دی تھی اور اس و بعد جبریل علیہ السلام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا سینہ پاک ٹانکیں لگا کے سیدی تا سیدنا نصفین مالک رضی اللہ تعالی نو فرمان دے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے اے جناب سینہ پاک دے ٹانکیاں دے نشان دے کے آئے تناب ہون پریشن آلہ چسلہ شروع ہویا جبریل علیہ السلام پہلے سرجن ڈاکٹر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا پریشن کی داؤ اور اسو بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کور جبریل علیہ السلام براک لے کے آئے اور براک تے حوالے سے مسلم دے اندر حدیث موجود ثم آتائی تو بھی دابت اب ید نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کور سفیت رنگ دے کے جانور لے اندھا گیا اور آپ نے فرمایا گد نالو تھوڑا جیا اوپر خچر نالو تھوڑا جیا نیمہ آپ نے فرمایا براک اور جس وقت میرے کور لے اندھا گیا سینی ترمجی دے اندر حدیث موجود سینی دنا براک نے اچھلنا شروع کر دیتا شوکیاں دکھانیاں شروع کر دیتیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے سینی دنا جبریل علیہ السلام نے تعرف کروایا اے براک انہوں پتہ نہیں اج تیرے تے کون سوار ہونوالے اج تیرے تے آمنہ دلال اج تیرے تے جناب محمد جوان صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہونوالے صحبِ قرآن جڑے اللہ رب العصد خلیل اج انا نے تیرے تے سوار ہونے اور جس وقت براک نے نبی پاک دا نام سنیا سینی ترمجی دی حدیث براک نو پسینہ آنا شروع ہو گیا عدب دی بجاتو احترام دی بجاتو جلال دی بجاتو جانور بھی تیرے تے میرے نبی دا نام سن کے حیاء کر دے عدب کر دے احترام کر دے وہ علاق بات ہے کہ آج دا مسلمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا نام سن کے حیاء نہیں کر دا عدب نہیں کر دا آپ دی ابباتان دا آپ دی حدیث دا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت دا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرقبتو حتیٰ اتیتو بیت المقدیسی اور اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم براغ کے سوار ہوں گے براغ دی رفتارنی جتے انسان دی نظر جان دی ہوتے براغ دے قدم جان دے نظر انسان دی بڑی دور تک تری جان دی ویسے تو دو کلومیٹر تین کلومیٹر تک اگر دیکھیا جائے تو اسمان تک بھی نظر چلی جان دی انسان دی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جتے انسان دی نظر جان دی ہوتے براغ تک تک заautres جان دے اور چل دیا چل دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس سے اندر پہنچے اور سارے نبیانوں اللہ رب الحسد نے جمع فرمایا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کروائی نبیانوں مسجد مقصدی اندر مسجد بیت المقدس سے اندر سارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے کھڑے نے تیرا تم میرا مرشد اگے کھڑا ہو کے امامن کروا رہے ہیں نبیانو جماعت کروا رہے ہیں لیکن افسوں سے ایسے مسلمان آتے جنہاں نے عقیدہ بنا لے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ حاضر بھی نہیں تو نبی پاک ہر جگہ ناظر بھی نہیں ہر جگہ آم موجود نہیں آپ دیکھ بھی رہنے تھا آم موجود بھی نہیں لیکن جس وقت نماز دیواری ہوں نہیں مولی صاحب پجھ کے آم مسلطیں چڑ جاندے اور جس وقت نبی پاک موجود ہوں کسے نبی نی جلرت نہیں مسلطیں چلا جاوے کہ میں نہ پیارے نبی پاک دینا نبی پاک نو کوڑ بھی من نہیں اتنال مسلطیں آم بھی چڑ جانا ہے بلکہ ایتوں تک لکھ دیتا ہے کہ مولی صاحب نے کہ میں اپنی اکھان دینار دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہندہ سوان دی اندر ایک مولی صاحب آتا ہے کہ ہندہ جی میں اپنی اکھانا دیکھیں نبی پاک تشریف لے کے آئے نماز دی جنازہ دی اندر لیکن کہنہ جی الحمدللہ جنازہ میں پڑھایا نبی پاک تشریف لے کے آئے نے لیکن الحمدللہ جنازہ میں پڑھایا اللہ رب العزت سمجھ عطا کرے اور اللہ رب العزت سمجھ عطا کرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جتے موجود ہوں کسے نبی نو جرت نہیں کہ مسلے پہ چڑ جائے جبرین علیہ وسلم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نوہ کے کیتا سارے نبی موجود نے اور نوہ علیہ وسلم سیدنا عبراہیم علیہ وسلم موسیٰ قلیم اللہ عیسیٰ روح اللہ بڑے بڑے جلیل القدر انبیاء موجود نے لیکن دیت دیرے تو میرے مرشد اللہ رب العزت نے شانہ بڑیاں تاکیتیاں مقام بڑا تاکیتا اسے باسم محب دنالی ران کر درائینا شانے لوگوں آکا دوا بلے بلے نبیاء تو اوتے تیرہ بنالو تھلے تیرہ سوچے پاکے ہیں رب نے تو لایا ملکانو رب نے یہ حکم سنایا ایک پلڑے بچ اونا آکانو پایا دو جے پلڑے بچ سارا جگ ہی ٹکایا آکا دا پلڑا زمین تو نہ ہلے آکا دا پلڑا زمین تو نہ ہلے ولی پیرے ہم دینے اوتے تے تھلے نبی آلہ پلڑا ولی آلہ کدی اوتے جا رہے کدی نیوہ ہو رہے حدیث نہ ترجمہ پیش کر رہے اہل الحدیث دی دعوت سنو عقیدہ نوٹ کرو اور الحمدللہ اہل الحدیث دی عقید ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات بھی سب نالو بزنی تا آب دی بات بھی سب نالو بزنی آب دی ذات بھی کوئی مقابلہ نہیں تا آب دی بات بھی کوئی مقابلہ نہیں اس نے بات سے محبت دینان اعلان کر رہا اکسا چے پہنچے نیا کا پیار کھڑے سن نبی انتظاری چے سارے اگے نہ کوئی بدیا نبی نہ رسول امامات پیران دے دعوے فضول جبریل پڑ کے بنایا امام جبریل پڑ کے بنایا امام محمد پیار دائے ہو مقام محمد پیار دائے ہو مقام ولی پیر امام رہ گے نہ تھلے ولی پیر امام رہ گے نہ تھلے میرا آقا جا کے تے صدرانو ملے میرا آقا جا کے تے صدرانو ملے نبیان تو آلہ تے عرفہ مقام نبیان تو آلہ تے عرفہ مقام آج خطبہ جو ماندہ اے ہو پیغام آو اہل الحدیث آقیدہ نوٹ کرو اچھی یو دی ساتے اچھی یو دی باتے اچھی یو دی ساتے اچھی یو دی باتے اہل دی سان دی دعوتے ہو دین راتے آو میرے مسلمان بیرو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات بھی سب نالو چیتا آپ دی بات بھی سب نالو چیتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مقیبہ دے آپ نے امامت کروائی نبیان جماعت کروائی اور اسو بعد مسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی مہمان وادی واسے ثم خرجت فجانی جبریل بین آگی مل خمر و مل لابانیل آپ نے فرمایا میں نماز پڑھا کے نکڑے ہیں جبریل علیہ وسلم میری مہمان وادی واسے ایک دو دہ پیالہ لے کے آئے ایک شراب دہ پیالہ لے کے آئے اس واسے صدی صدی اللہ علیہ وسلم امام جماعت کروائی انہوں کھلایا بھی کرو پلایا بھی کرو لیکن اللہ معاف فرمائے ساڑے جمع پڑھا کے مولی صاحب جنہے جاندے کئی دو شکوا کردے کس نے پانی بھی نہیں پچھے آو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ایک ایک سنت عمل کریا کرو جبریل علیہ وسلم نے نبی پاک نے جماعت کروائی آپ نے دو دو پیس کی تا شراب پیس کی تی لیکن آپ نے دو دو والا توفہ قبول فرمایا صحیح ترمزی دے اندر حدیث موجود ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمانے آپ نے فرمایا تین چیز آندہ کوئی تفاہ دوے انہوں واپس نہیں کرنا ہو آپ نے فرمایا کوئی خوش بھوندہ تفاہ دوے انہوں واپس نہیں کرنا ہو کوئی تقیہ لے آکے دوے تو انہوں واپس نہیں کرنا ہو کوئی دو دی دی پول کے سلام آر لے تو آپ نے فرمایا انہوں قبول کرنی آئی تو بوتل آڑے تو چاڑے انہیں نا دو دی کوئی نہ کوئی پول کے ہونٹے پینڈ بیچی بھی جائیے تو بھی بوتل دی سلام آر دینے اور دو دی دعوت دینے ابھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سنتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر دو دی کوئی دعوت دے بیٹھے اور نور آز نہیں کرنا بلکہ پینے نبی پاک دی سنتیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دل پیتا اور ایسے بعد تم من طلقا حتی اتین سماغت دنیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرین علیہ السلام ایک سیڑھی دے ذریعے منو اسمانہ دی طرف لے کے چلے آپ نے فرمایا اسمان دنیا پہلے اسمان تھی میں آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے اسمان تھی میری سیدنا آدم علیہ وسلم دی نالمال قاتل ہوئیا اور ایسے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسرے اسمان تھی منو لجایا گیا REMبا باقیا اور ہر اسمان دھے اللہ رب رضی جدے فریشنے سوال کر دینے کون آیا جبرین علیہ وسلم تعرف کر باندے اسمانہ دے دروازے کھل دے فرشتے بھی سلام پیش کر دے اور آپ نے فرمایا دوسرے اسمانتے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تے سیدنا یہی علیہ السلام دے نال ملاقات ہوئی آپ نے فرمایا پھر منو تیسرے اسمانتے لے جایا گیا تیسرے اسمانتے سیدنا یوسف علیہ السلام دے نال ملاقات ہوئی آپ نے فرمایا میں یوسف علیہ السلام نو دیکھیا محسوس کی تا وَإِذَا هُوَ قَدْ عُوْتِيَا شَطْرَ الْحُسْنِمُ آپ نے فرمایا میں نوعے میں محسوس ہویا کہ ادھا حسن اللہ نے کل نے یوسف علیہ السلام نواتا کیتا اور ادھا حسن اللہ نے پوری کائنات تقسیم کیتا اتنے خوصورت سیدنا یوسف علیہ السلام اور جس وقت آپ نے فرمایا میں چوتھے اسمان تھے گیا سیدنا عدریس علیہ السلام دنال ملاقات ہوئیا پنجمے اسمان تھے آپ نے فرمایا میں پہنچے ہیں سیدنا حرون علیہ السلام دنال ملاقات ہوئیا آپ نے فرمایا جس وقت میں چھٹے اسمان تھے گیا اور رہتے ہیں سیدنا موسیٰ علیہ السلام دنال ملاقات ہوئیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور جس وقت میں ستویں اسمان تھے گیا میں دیکھے آپ بیت الممورے آپ نے فرمایا ستر ہزار فرشتے ایک دفعہ جس طرح دنیا تے بیت اللہ اسے طرح بیت اللہ دے اتے بالکل ہے جس حیث تے بیت الممور ستم اسمان دے اور آپ نے فرمایا ستر ہزار فرشتے ایک دفعہ بیت الممور دا تواف کر دے جنہیں ایک دفعہ تواف کر لیا کیامت تک دوبارہ باری نہیں آنی انہی تداد فرشتے ہیں دی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور میں سیدنا ابوہی میں دیکھے یا بیت الممور دے دیوار دینا تیک لگا کے ایک بندہ بکت ہے ماں پچھے جبرید علیہ السلام نو اے کون ہے تم ہنو دسے آ گیا تو آٹے باپ سیندنا ابراہیم علیہ السلام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام نو دیکھ کے محسوس کی تا جی میدہ اللہ نے میرا چرا بنائے میدہ میرے باپ ابراہیم علیہ السلام دے آپ نے فرمایا میرے نقش و نگار میرے خد و خال میرے باپ سیندنا ابراہیم علیہ السلام دے نال مل دے اور اس و بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منو صدرات المنتحات لے جایا گیا بلکہ آپ نے فرمایا صدرات المنتحات جا کے اللہ رب پلیس دیتر کو میریاں مہمان نوادیاں کی تیاں گئیاں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ نے فرمایا میرے کل جبرید علیہ السلام تین برطن لے کے آئے ایک برطن تے اندر شراب ہے ایک برطن تے اندر دودھ دیتے ایک برطن تے اندر شہد موجود ہے تین برطن آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے دودھ والے برطن نو قبول فرما لیا جبریل علیہ وسلم نے فرمایا تُسیں فطرت دے بالکل ہے ان مطابق کیتا ہے اگر تُسیں شراب پکڑ لیں دے تو دواری امت بھی گمراہ ہو جان دی اور دودھ اگر خواب دے اندر اور دودھ دن آل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان دے میں خواب دیکھے کہ خواب دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دودھ پیرے اور آپ نے بچیا ہویا دودھ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پل آیا اور پچھے اللہ دی رسول ہے دی تبیر کیے آپ نے فرمایا دی تبیر ہے ویک اللہ تنوں علم اتا کرے گا اگر خواب دے اندر کسی ان دودھ ملے دی تبیر ہے ویک اللہ رب علیہ وسلم تنوں علم اتا کرے گا تیری نسل دے اندر علم آئے گا تو دودھ بڑی اچھی چیز ہے اور اللہ رب علیہ وسلم یعنی دودھ کاردے اندر رکھن دی بھی توفیق ادا کرے اور دودھ پلان دی بھی توفیق ادا کرے جبریل علیہ وسلم نے مہمان وادی کیتی دو دنال اللہ رب علیہ وسلم نے صدرت المنتحات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی مہمان وادی کیتی دو دنال بوت اللہ کسے پاس سے ذکر نہیں جڑے کم عزی شروع کر دیتے اللہ رب علیہ وسلم سانو اے نہ سنتا تھے بھی عمل کرنی توفیق ادا کرے اور صدرت لوگ بیان کرتے ہیں کہ اس جگہتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مراج دی رہا اللہ رب علیہ وسلم نے دنال ملاقات کیتی ہیں اللہ دنال ملاقات کیتی ہیں حالانکہ نہ بات قرآن تو ثابت نہ حدیث تو ثابتیں اللہ رب علیہ وسلم نے صورت ناچم دی امدر دی کر فرمایا وَلَا قَدْ نَعَاهُ نَسْلَةً اُخْرَا عِندَ صِدْرَاتِ الْمُنْتَحَا اور اس مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا جبرین علیہ وسلم نے اصلی شکل دی اندر دو دفعہ دیکھے آؤ اور دوسری دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مراج دی رہا دیکھے آؤ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمان دے نبی پاک فرمان دے مجبرین علیہ السلام نے دیکھے آؤنا دے چھے سو پرسیں اور ایک پردی لمبائی چڑھائی مشرق سلاکیں تم مغرب تک اور سید البخاری دی حدیث نوٹ کر لو عقیدہ بھی نوٹ کر لو سیدنا امی عیشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا بیان کر دیا امام مسروق رحمہ اللہ سوال کر دینے امی جان میں دسو کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مراج دی رات اللہ رب العزت نوٹ دیکھے آئی یا نہیں دیکھے آؤ ماں جی عیشہ فرمان لگیاں اے مسروق بیٹے تم ایسا سوال کیتے میرے رونگٹے کھڑے کر دیتے فرمان لگیاں اللہ رب العزت نوٹ کو کیمے دیکھ سکتے موسیٰ علیہ السلام نے دیکھن دیکھو سشکیتی نہ دیکھ سکے اللہ رب العزت نورے اللہ نوٹ کون دیکھ سکتے ماں اے شاہ نے تیرے چیزہ بیان کی تیا بخاری دی سہدیس نوٹ کر کے لے جاؤ فرمان لگیاں بیٹے مسروق من حد سکا انہ محمد رعا ربہو فقد کلا با جڑا بندہ تیرے سامنے بیان کرے کہ مراج دی رات نبی پاک نے اللہ نو دیکھے کذاب ہوئے گا جھوٹا ہوئے گا فرمان لگیاں من حد سکا انہو یعلم ماں فی وادہ جڑا تیرے سامنے بیان کرے جو کل ہون والے نبی پاک مو دائی لمسی ہوئی کذابت جھوٹا گنسانے فرمان لگیاں من حد سکا انہو قتم جڑا تیرے سامنے بیان کرے کہ نبی پاک نے دینوں چھپا لے اگے بیارنے کی تا فقد کذاب ہوئی چھوٹ بور رہے ہیں غرط بیارنے کر رہے ہیں اور فرمان لگیاں وَلَا كِنَّهُ رَا جِبْرِيلَ فِي سُورَتِهِ مَرْتَئِنِي فرمان لگیاں اس و مراد ہے ایک نبی پاک نے دو دفعہ جبریل علیہ السلام انسانی شکل دی امد اونا دی اصلی شکل دی اندر دیکھیا اس سے بعد دی طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا اور سیدہ مَا عَشَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَلَىٰ انہا نے وَزَاہ دِنَا لِسِ جِزْرُوں بِعَان فرما دیتا اور صدرات المنتحات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نسائی مسلم دی اندر موجود اللہ نے تینے توفے عطا کی تے ہاتھ جیسی دوستہ کھول جانے تو دوستہ کے جناب جواباً توفے پیش کر دے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت کے اللہ رب العزت نے نبی پاک نوتن توفے عطا کی تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلا توفہ اللہ نے عطا کی تا اُعُتِيَ السَّلَوَاتِ الْخَمْسَا آپ نے فرمایا اللہ رب العزت نے پانج نماز پجا نمازان تا کی تیا پجا نمازان دا اللہ رب العزت نے توفہ عطا کی تا جڑیاں کم ہندیاں ہندیاں پانج رہ گئیاں اور اللہ رب العزت نے فرمایا توڑی طرف پانج ہونگیاں لیکن میری طرف پجائی ہونگیاں پڑھو گے پانج لیکن سواب کونوں پجامہ داتا کر دمانگاو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأُوْتِيَا خَوَاتِمَا سُورَةَ الْبَقَرَةِ آپ نے فرمایا سورة البکرہ دیا آخری دو آیتان اللہ نے توفہ دے اندر ادا کی تیا بڑی ہاں کیمتی آیاد سارا قرآن الحمدللہ تو لاکہ ونناسک زمین تے آیا لیکن دو آیات سورة البکرہ دیا اللہ رب العزت نے نبی پاک صدرات المنتحا تے بلا کے توفہ ادا کی تا اور اینہ آیتان دیں قدر و منزلت اور شان وقام اگے آپیں سمجھ سکتے ہو کہ اسی کوشش سندی کہ اپنے دوست نو توفہ چنگا دئیے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو کنہ سفر کروایا حرم تو جناب حرمین اور مسجد حرام تو لاکہ مسجد اقزب تک پہ پہلا عثمان دوسرا تیسرا چونتھا پنہمہ چھہمہ ستوہ اور صدرات المنتحا تے بلا کے اللہ رب العزت نے قرآن مقدس یہاں دو آیتان توفہ دے اندر دیتی ہیں اور دو آیات ان یہاں عظیم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمانے کہ جڑا رات نو سون لگیاں پڑھ لے جادو تونہ شیعاتین جنات اللہ ہر چیز تو محفوظ فرمائے گا جڑا رات نو سون لگیاں دو آیتان پڑھ لے نبی پاک دا فرمانے ریزب دی تنگی ختم ہو جائے گی جڑا رات نو سون لگیاں دو آیتان پڑھ لے اللہ مکمل قرآن دی تلافت سواب اتا کرے گا جڑا رات نو سون لگیاں دو آیتان پڑھ لے اللہ نمازی تحجت سواب اتا کرے گا جڑا رات نو سون لگیاں دو آیتان پڑھ لے اللہ رب العزت ہر بلائی خیر اتا کرے گا ہر شرط و حفاظت فرمائے گا اور ایک حدیس دی اندر آپ نے فرمایا جڑا رات نو سون لگیاں اے دو آیتوں پڑھ لیں تین دن تک شیطان جنات اس کاردے اندر داخل نہیں ہندے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت نے منوہ تاکیتا اے دو آیات صورت البقرادیاں آخری اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیسرہ تفاہ اللہ رب العزت نے منوہ تاکیتا وغفیرہ لمن لم یشرک باللہ من امتی اللہ رب العزت نے بادہ کر لیا سونیاں جڑا تیرا امتی شرک نہیں کرے گا میرے نال میں انہوں وہاں فرما دماغا بہت بڑا بات ہے لیکن نفسوں سے امت شرک دی دلدل دے اندر مبسل ووفے امت شرک دی اندر داخل ہو چکی آج امت اللہ رب العزت وہاں فرمائے ستیاں ناس ہو گیا اسہ والے دنال عقیدہ اتنا کمزور ہو گیا کسے نے چھلیاں مشکل کو شاہ سمجھ لیا کسے نے کڑیاں نو مشکل کو شاہ سمجھ لیا کسے نے تاگیاں نو مشکل کو شاہ سمجھ لیا اور کسے نے جنا پجلی تے کھمبیاں نو مشکل کو شاہ سمجھ لیا اور کسے نے ترختانو مشکل کو شاہ سمجھ لیا کسے نے پلے تے کتیاں نو مشکل کو شاہ سمجھ لیا اور کسے نے قسمیاں نو مشکل کو شاہ سمجھ لیا اس قدر انسان دا قیدہ کمزور ہو گیا اللہ رب العزت نو چھڑکے ستے معبود نو چھڑکے جنا خالق بیئے مالک بیئے راسک بیئے سب نو دے نالا سب دیا مشکل کچھ آئیاں کرنوالا اور جس وقت ماندے پیٹ دے اندر تو بول نہیں سکتا حرکت نہیں دے سکتا راب نے بین منگیاں تیرا ایک ایک جوڑ بنایا بین منگیاں تینا دماغ عطا کیتا بین منگیاں تینا اکھان عطا کیتیاں بین منگیاں تینا پردیا عطا کیتے بین منگیاں تینا جگر عطا کیتا بین منگیاں تینا دیلنا تا کیتا ایک ایک جوڑ تیرا پغیر منگن تو بنایا ہے اور دنیا دے آکے کئی نعمہ مانگ دا مراب منو دن دا نہیں اور منو راب دن دا لیکن فلان دے واسے نال منو راب دن دا فلان دا جناب کل رب ڈی پیو نو میلنا ہوئے تا کل رب نو پہلے میلنا پہن دا کوٹے تا چالنا ہوئے تا سینی لونی پہن دی اللہ رب انہی سے دا قرآن سنو کہ اس قدر عقیدہ کمزور ہو گیا اللہ رب العزت نے اعلان فرمایا وقانا ربکم دعونی استاجب لکم میرے بندیوں بکاروں میں توڑی دعاواں قبول کرانگا اللہ نے سور سوادی اندر بیان کی تا اللہ نے شیطان جسود اکنے دربار جو پڑیا شیطان کہن لگا اللہ منو کڑت دیتا ہے فإنکا فإنکا من الملزارین اللہ رب العزت منو قیامت تک محل دے دے رب انظرنی گلا یومی بانسول اللہ قیامت تک منو محل دے دے اللہ نے فرمایا میں تیری دعا قبول کر لی فإنکا من الملزارین میں تینا محل دے دیتی قیامت تک اور شیطان نے کسے نبی دا کسے ولی دا وسیلہ نہیں پایا ریک دعا کی تھی اگر ریک اللہ نے شیطان رابطہ کرے تو رحمانو دیا دعا میں قبول کر لی تیریاں کیوں نہیں قبول کرے گا اپنے عقیدے دی اصلاح کر لے نبی پاک دا فرمانے اللہ نے منتوفہ تاکی تیرا امتی جڑا شرق نہیں کرے گا میں نموہ فرما دوانگا اس وقت میرے مسلمان میروں شرق تو بعد آجاؤ شرق نہیں کرنا ہو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمانے اس وقت آپ نے فرمایا اللہ رب العزت نے منو جنت جنت دیدار کروایا ثم ادخلت الجنت فائدہ فی یا جناب دلالوئی آپ نے فرمایا ابنو اللہ نے جنت دکھائی جنت دی آپ نے فرمایا مٹی میں دیکھی جنت دی اندر آپ نے فرمایا جنت دی مٹی دیکھی یہ کسطوری بالی خشبودار اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور جنت دی اندر کنارے موتیاں دے پڑے ہوئے بڑے خوبصورت دونا کنارے ہاتھ موتی لگے اور خشبودار مٹی اللہ رب العزت نے منو کوسر نہر دکھائی جس کوسر دو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت نو پانی پلانے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا چان سمجھو مقام سمجھو پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی عزت سمجھو پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی قدر دے والے دنار غور و فکر کرو اسے باس میں محبت دینار علیہ لان کر دا رہینا میرا نبی میں نو سا بنا لو پیارا تے جے نو سارا جا کے جان دا حسن میرے آقا دا سب نہ لو آلائے اخلاق میرے آقا دا سب نہ لو بالائے قرآن پڑ کے تو کر لین تارا تے جے نو سارا جا کے جان دا میرا نبی میں نو سب نہ لو پیارا تے جے نو سارا جا کے جان دا ختم نبوت دا تاج لین کے آیا ہے تے جے نو سارا جا کے جان دا سورت بھی سونی ہے تے سیرت بھی سونی ہے ہر گل بات ہوتی بڑی من مونی ہے قرآن دا سدائے شان پیارا تے جے نو سارا جا کے جان دا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے منو جنت دکھائی اور آپ نے فرمایا جنت دے اندر آپ نے فرمایا میں سیدنا بلال رضی اللہ تعال جنت دے اندر میں آپ نے اگے اگے قدمہ دیا ہڑ سنی میں پوچھیا جبرین علیہ السلام میں کھڑا کھا دے منو دسے آگے آتوا ڈیار بلال مکہ دیاں گڑھیاں جا چل دیں اللہ رب علیہ وسلم نے آفادہ جنت دے اندر پہنچا دی تیاں فرما دے ماں کے پوچھیاں سیدنا بلال رو اے بلال میں تے براک دے ذریعے مسجد اکسا تک گیاں سیڑھیاں دے ذریعے میں ستہ آسمانہ تک گیاں جنت دے پہنچے آن لیکن توں میرے اگے اگے جنت دے اندر سہران کردہ پیاسی تونکے میں چلا گیاں سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ نو کہیں دے ہونگے سونے آن تُسین براک دے ذریعے جنت دے پہنچے میں توڑیاں سنتاں تے عمل کر کے جنت دے اندر پہنچ گیاں میں سوا سے نبی پاک دیاں سنتاں پیار کریا کر آپ دیاں حدیثاں دنال پیار کریا کر اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں دیکھا جنت دے اندر منوں خشبو آنی شروع ہو گئی میں پوچھیا جبریل علیہ السلام میں خشبو کا دی جبریل علیہ السلام نے دسیا اے فیرون دی بیٹی دی کنگی کرنمالی مشاتاں اے عوضیاں خشبو ما اللہ نے جنت دے اندر مہکا دی تیاں اور جس وقت فیرون دی بیٹی نو کنگی کر رہیں اور عوضے ہاتھ میں چک کنگی گریوں نے بسم اللہ اللہ دا نام لے کے کنگی اٹھائیں فیرون دی بیٹی کہن لگی کون جناب جدہ نام لے کے دو کنگی اٹھائیں اور فیرون دی بیٹی نو دسیا اے میرا رب میرا محبود اے خدا نام لے کے مکنگی اٹھائیں اور اس وقت سیدہ مشاتاں رضی اللہ عنہ دے بارے فیرون دی بیٹی نو خبران پنچا دی تیاں حل مختصر پھرون دی ایک کڑا مگوایا او دی اندر تیل پاک انو گرم کی دا سیدہ مشاتاں نو کین لگا کہ رب نو منی امین رب منی سیدہ مشاتاں کین لگی میں اللہ رب العزت میرا مشکل کشا میرا حاج تروائے سیدہ مشاتا دا ایک ایک بیٹا پکڑ کے تیل دی اندر انہیں ساڑنا شروع کر دیتا اور زیسے طرح ماں دے سمڑے او دے جناب ننے بیٹیاں نو سٹیا گیا تیل دی اندر دیکھ دیا دیکھ دیا دیکھ دیا اونا دا جسم جل گیا اور اونا دے بیٹیاں دیا خشبوماں او جلنگ دی وجہ تو جڑی بدبو جناب پھیلی اللہ نے او خشبوماں پڑا کے جنت دی اندر پھلا دی تیا اور ایسے طرح سیدہ مشاتا دا اکلوتا بیٹ جس وقت ننہ بچہ جڑا دو دی اندر اٹھائے پھراؤں نے او بچہ کھیجیا ماں نو اس وقت جناب دی اندر نرمی آگئی لیکن چھوٹے بچے نو اللہ رب العزق نے قوت دیکھو یا یہ تاکھی تھی کہہ لگا ماں انو آگ نہ سمجھیں انو نار نہ سمجھیں بلکہ انو جنت دی بہار سمجھ گیا دے اندر داخل ہو جاؤں اللہ رب العزق جنت ادا کرے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمانے سیدہ مشاتا انہاں دے بچیاں نو جلن دی بجا دو جڑی بدبو پھیلی اللہ نے خشب ہوا پڑا کے جنت دے اندر مہکا دیتیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمانے سیدہ ابراہیم علیہ السلام فرمان لگے اے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت نو میرا پیوامی دینا سلامی دینا اور انہاں نو داس دینا کہ جنت دی زمین بڑی امدہ ہے مٹی بڑی اچھی ہے چٹیل میدان ہے اور کوشش کرنا جنت دے اندر پودے آپ لگا کے آڑا لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو گے جنت دے اندر درخت لگ جائے گا سبحان اللہ و بحمد ہی پڑھو گے جنت دے اندر درخت لگ جائے گا سبحان اللہ والحمدللہ و لا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھو گے جنت دے اندر درخت لگ دے جانگے اور پل ہوا اللہ دس و پڑھو گے محل بندے جانگے بارہ سنتا پڑھو گے محل بندے جانگے نماز دی اندر پیر دینا اور پیر ملاوگے جنت دی اندر محل بندے جانگے سبحان اللہ پڑھو گے جنت دی اندر درخت لگ دے جانگے اور ہے جنتی زمین چٹیل میدان میں پہلے بھی جنت بیان چاہی دکھر کیتا ہے نبی پاک دا فرمان ہے سب تو آخرت جن جنت جانا ہے دس بادشانیاں دے برابر اللہ نے انہوں جنت ادا کرنی لیکن جنت ہوئے لیکن ہوئے ساری بیلی سواد نہیں سواد اس چیزے اندر ایک زیادہ کوٹیاں ہوند زیادہ درخت ہوند سبزہ ہوئے زیادہ تو زیادہ اچھا لگ دے تو جتنا زیادہ پڑھو گے اللہ رہا پولیس درخت لگاندے جانگے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے اللہ رہا پولیس نے منو جہنم دکھائی اور جہنم دے اندر آپ نے فرمایا مررت بی قوم لہم مزفار من نحاسل یخمشون وجوہم وسدورہم آپ نے فرمایا میں ایسی قوم دیکھی جنادہ ناخن تامبے دے آپ نے فرمایا اپنے چہرے انہوں زخمی کر رہے چہرے اندیاں ہٹیاں نکلیاں ہوئیاں گوشت نوج دے جارے وسدورہم راب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ نے سینے جڑے چھلنی کر دے جارے یا کلونا لوحو من ناسی آپ نے فرمایا میں پوچھیا جبریلہ کےڑے گناہ گارنے منو دسیں آ گیا اے اون لوگ نے جڑے لوگاں دیاں غیب تن کریا کر دے لوگاں دا گوشتان والے اور لوگاں دیاں غیب تن کرن والے لوگاں دیاں اس نہ اچھالن والے انہوں جوان نسل فیس بک سوشل میڈیا اسعمال کرن والے ساڑے ہاتھ تو کوئی مسلمان مفعوظ نہیں کوئی بڑا مفعوظ نہیں کوئی چھوٹا مفعوظ نہیں ہسی ہر ایک تلانہ دا کمنٹس کر کے انہوں روانہ کرنے نانا خدا رہا ایسے کم نہ کرنا کسے دیں عزتوں نہ اچھالنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان غیب تن چغلیاں اور دل اذاری نبی پاک دا فرمان سعی ترمدی تے اندر آپ نے فرمایا سود تحتر درجے نے سب تو ہلکا درجائے میں جس طرح کوئی اپنی حقیقی مان دینا زنا کرے بدکاری کرے اور آپ نے فرمایا تحتر درجیاں بچوں سب تو بڑا درجہ ہے بے کسے مسلمان نوزلیل کرنا سب تو بڑا سود خورے سب تو بڑا ظالم ہے اللہ تھی زمین تے جڑا کسے مسلمان دا دل دکھاندہ ہے مسلمان نو عزید دندہ ہے تقلیف دندہ ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ نے فرمایا ایسے لوگ دکھائے آپ نے فرمایا منو ایسے لوگ دکھائے جناتیاں زبانہ کٹیاں جا رہی ہیں میں پوچھے ہاں کون لوگ نے منو دسیا گیا اے توڑی امت دے خطیب نے اے توڑی امت دے قاری نے اے توڑی امت دے حافظ نے جڑے لوگانو نیکی دا حکم دن دے لیکن آپ نیکی نہ کر دے لوگانو برائی تو منہ کر دے لیکن آپ برائی تو باز نہ آن دے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس تو بعد میں سیدنا صلی اللہ علیہ السلام دی اوپنی دا قاتل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم دے اندر جلدہ دکھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرا آج تو باپس آگے جنت بھی دیکھیں جہنم بھی دیکھیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم راہ دے کہیں سے دے اندر مکہ پاک تشریف لے کے آئے صبح آپ نماز پر نوازے گئے ابو جہاں تیہ دے حباری سارے کرنڈے بجود نے کہنے لگیا جے شاک پہندی کو نمی گالے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ہاں نمی گالے کہنے لگیا کی نمی گالے آپ نے فرمایا میں ایک اور رات اندر مصد اقصہ دی بھی سیر کر کے آیا تصدہ عثمانہ دی بھی سیر کر کے آیا کہنے لگا ایک اور رات اندر آپ نے فرمایا رات بھی نہیں بلکہ راتیں کہیں سے دی اندر ہے سارا کم ہویا اور ابو جہاں جلدی جلدی چلا گیا نال دی انہوں پچھنے لگا اکل ماندی کہنے لگے بلکل نہیں ماندی کہنے لگا چلو آج موقع مل گیا نبوفت صداقت دی اندر فرق پاندہ رخنا ڈالنڈا سہی دنہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کول چلا گیا جا کے کہنے لگا ابو بکر اگر کوئی بندہ آکے میں ایک رات دی اندر مصر اقصہ بھی گیا ایک مہینے دا ٹیم لگ دے جان لگیا تیک مہینہ آن لگیا اگر کوئی بندہ آکے میں ایک رات دی اندر گیا دا واپس آ گیا اور ستہ اسمانہ دی سیر بھی کر کے آ گیا اکل ماندی کہنے لگے بلکل نہیں ماندی ابو جہل سمجھے کہ کم بن گیا لیکن سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پوشتے نے کون گیا کہنے لگے تیرا یار کہیں دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہیں دے نے کہ میں گیا ایک رات دی اندر بیت اللہ بیت مقدس بھی دے کے آیا دستہ اسمانہ دی سیر بھی کر کے آیا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اے نیا کیا میں تحقیق کرانگا میں آپ نو پچھانگا میں غور کرانگا فکر کرانگا میں مشورہ کرانگا کروڑا ایمان ہون سیدنا ابو بکر صدیق دے گی امان تو قربان کر دئیے اور جس وقت سنیا تو میرے نبی دے بارے بات آ رہی میرے نبی دی گل کی تیجاری فرمان لگے اگر میرے آقا رہے ہیں تو جا سکتے نے وہ آپ نہیں جان دے بلکہ انہوں نے تو ہر شاں بڑا لے کے جان دے میں سواتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آکھے ہیں تو جا سکتے نے کیونکہ انہوں نے ہر شاں بڑا رب لے کے جان دے دعا کرے کرو اللہ بیلی بھی مخلص عطا کر دے اللہ یار بھی مخلص عطا کر دے اسے واسمہ محبت نال شان صدیق دے اندر بھی گلہایا کی در پیش کرنا چانا جن دی آری دا پہلا نمبر ہے جیڑا عجبی روز دے اندر ہے میرے نبی دا پیارا ابو بکر جن دی آری دا پہلا نمبر ہے جیڑا عجبی روز دے اندر ہے میرے نبی دا پیارا ابو بکر جن دی آری دا پہلا نمبر ہے جس دم میرے آکھا دا دش ملے زمانہ گا جس دم میرے آکھا دا ابو بکر دیوانہ گا اللہ چون کے یار نو یار دیتا ہے نالے توڑ دا پیرے دار دیتا ہے اللہ چون کے یار نو یار دیتا ہے نالے توڑ دا پیرے دار دیتا ہے میرے نبی دا پیارا ابو بکر جن دیتا ہے نام لے دو سیدنا ابو بکر صدیق دا جن دیتا ہے جن دیتا ہے ابو بکر جن دی آری دا پہلا نمبر ہے جیڑا عجبی روز دے اندر ہے میرے نبی دا پیارا ابو بکر جگ من گے سارا ابو بکر قرآن کول ربدہ پڑ اضو مافی الوار ہجرت لئی آقا مدنی جنو کیتہ خود تیار جن دعا کا در کھڑکایا ہے جن پہار نبوت چاہیا ہے جن دعا کا در کھڑکایا ہے جن پہار نبوت چاہیا ہے میرے نبی دا پیارا ابو بکر جگ من گیا سارا ابو بکر بڑی محبت نہ لے جملے نو سمات فرمانا تکلیف رہی جتنی ریا ناگ ڈنگ مریندہ موزید موت الٹا اے ڈی پیار کھیندہ تکلیف رہی جتنی ریا ناگ ڈنگ مریندہ موزید موت الٹا اے ڈی پیار کھیندہ دیدار چمس صدی کویا اکلب لایا سب ٹھیک ہویا میرے نبی دا پیارا ابو بکر جگ من گیا سارا ابو بکر جا کے من گیا سارا ابو بکر واللہ رب العزت سانوی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ خطار جیسی سوچ اور رونا جیسا ایمان آت نہیں سکتا لیکن اللہ سانو نقل کرنی تحفیق ادا کر دے اور اللہ رب العزت جنت دے اندر نبی پاک دا اور آپ دے سارے یاراندہ دیدار سانو سبحانک اللہم بحمدک اشد واللہ الہ الا انتا سکترک و آتو بوئی دے